اس قبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے مسکتی ڈیری پروڈیکٹ کوٹلا علیجہ حائدرباد اسلام علیکم ناظرین ایمکی ٹی وی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے کوویڈ ویکسین لگوانے کی اچھا نہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری سپریم کورٹ نے کیا عبام کی حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان لوگوں کو زبردستی ویکسین نہیں لگایا جائے گا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے ناظرین واضح ہے کہ ہندوستان میں عبام کے ساتھ ویکسین لگوانے کے لیے احتیاطی کے نام پر زبردستی ہو رہی ہے جوب کرنے والے اور دیگر کئی جگہ ایسی کنڈیشنز رکھی جا رہی ہے کہ اگر ویکسین نہیں لگائے تو جوب سے نکال دیا جائے گا سیلری نہیں دی جائے گی اور کئی کنڈیشنز رکھے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے عبام کی حق میں فیصلہ لیتوے کہا ہے کہ اگر ویکسین لینے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے یا ہاتھ بھی پکڑتا ہے تو جرمانہ جائے گا آپ اس کے اقلاف کیس طرز کروا سکتے ہیں کورٹ نے کھلے الفاظ میں کہا ہے جو ویکسین لگایا جا رہا ہے اس کی کوئی منظوری نہیں ہے کہ یہ پوری طرح کارگر ہے اگر کوئی پہلی ڈوس لینے کے باوجود دوسری ڈوس نہیں لینا چاہتا ہے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی ناظرین آپ کو بتا دے کہ ملک پھر میں ستر سے اسی فیصد لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اگر کوئی کسی کو زبردستی ویکسین لگائے گا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ویکسین لگانے والے شخص پر خطخہ مخدمہ درج کیا جائے گا سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے عوام کے ہاتھ میں بہت بڑی پاور دے دی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ویکسین لگوانے کا فیصلہ لے آئیے دیکھتے ہیں ایمکی ٹی وی نیوز کی یہ خاص ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ایمکی ٹی وی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں